ایک بڑی دلچسپ خبر ہے کہ امریکی بحری جہاز جس کا نام کرسٹل سمپونی ہے وہ امریکہ آتے ہوئے میامی آتے ہوئے اچانک بہاماس کی طرف مڑ گیا اور جہاز میں بڑی تعداد میں سیاہ موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا کروز ہے جس پہ عموماً تین سے لے کے پانچ ہزار تک سیاہ ہوتے ہیں جہاز بہاماس ہلا گیا ہے بہاماس کیوں گیا یہ بڑی دلچسپ صورت ہے کہ امریکی عدالت نے ایک آرڈر جاری کیا جس کا تحت جہاز پہ چھالیس لاکھ ڈالر فیول کے چارجز آئی تھے اور وہ چارجز جہاز نے پے نہیں کیے تھے پرانا کوئی کیس تھا امریکی عدالت نے جہاز کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا یعنی کہ جہاز جیسی امریکی پورٹ میامی پہ جاگے لگتا جہاز کو آریسٹ کے لے جاتا یعنی جہاز کو قبضے میں لے لے جاتا اور چھالیس لاکھ ڈالر کی ادائیگی تک جہاز امریکی انتظامیہ کے قبضے میں رہتا اور وہ مالک جب جہاز کی وہ پوری بقیاجہ پے کر دیتا پھر جہاز مالک کو ملتا اس کے بعد بھی ایک طویل نانونی ایک پروسیجر پھر بھی ہوتا تو یہ ایک بڑی مشکل صورت عیال ہوتی ہے ایسے تاجروں کے لیے جو یہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں ٹریبلنگ کا کیونکہ اس میں ان کے روٹس تھے ہوتے ہیں پر اپنے سال کی بوکنگ ہوتی ہے تو ایک تباہی والا معاملہ ہوتا ہے تو بہرحال خیر ابھی کچھ نہیں پتا ان سیاؤں کو کیا ہوگا وہ بجائے امریکہ آنے کے بہاماس پہنچ چکے ہیں اور اس چیز پر بھی امریکہ کی جانب سے نہایت ناپسندیدگی کا اظہر کیا جا رہا ہے ٹریبلنگ کے جہاز بہت لکشری ہے اور سارے اس میں جو سیعہ ہیں وہ بڑے ویل آف قسم کے سیعہ ہیں امریکہ سے تعلق موسٹی سے سیعہوں کا بہت سارے یورپینز بھی ہیں اس میں تو دیکھیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اس حوالے سے امریکی عدالت کا نیا حکم کیا آتا ہے فلال کرسٹل سمفونی جہاز بہاماس پہنچ چکا ہے